دوبائی تائکوانڈو چیمپنشپ میں کانسی کا تمغہ جیتنے والی آٹھ سالہ آئیشہ نے بڑے ٹارگٹ پر نظریں جمع لی سوات کی ننھی چیمپین کا اولمپک میڈل جیتنے کے عظم کا اظہار ادھر دوبائی تائکوانڈو چیمپینشپ میں کانسی کا تمغہ جیتنے والی آٹھ سال کی آئیشہ نے بڑے ٹارگٹ پر نظریں جمع لی ہیں جینن سے گفتگو میں سواد کی ننہی چیمپئن نے آلمپک میڈل جیتنے کا آزم ظاہر کیا جبکہ والد نے حکومت سے سپورٹ ہی اپیل کر دی سواد کی آٹھ سالہ آئیشہ آیاز نے دبائی تائیک وانڈو چیمپئنشپ میں کانسی قتم کا جیتا ننہی آئیشہ کی بڑی کامیابی نے ملک کا نام راشن کر دیا شاندار پرفارمنس کے بعد وہ وطن پہنچی تو پرتا پاک استقبال کیا گیا جینن سے گفتگو کرتے ہوئے آئیشہ کا کہنا تھا کہ ان کا اگلا ٹارگٹ اولامپک میڈل ہے ننہی چیمپئن کے والد نے حکومت سے مدد کی امید لگا لی ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم خود بھی ایک کھلاری ہیں امید ہے وہ آئیشہ کی مدد کریں گے ہمارا امید بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارا فرام منسٹر جو ہے عمران خان وہ بھی ایک سپورٹسمن ہے اور بہت طبقات ہے لیکن اس میں حکومت کی لگ چلنج بن چکا ہے آخر ٹارگٹ انسان کا انٹرنیشن میڈل حاصل کرنا ہے آئیشہ نے بھی وہ کر دکھا ہے ابھی حکومت کو چاہیے کہ اس کے ساتھ سپورٹ کرے آئیشہ کے والد نے یہ بھی کہا کہ حکومتی سپورٹ سے والدین کی حوصلہ ابزائی ہوگی اور مزید بچے کھیلوں میں نام روشن کریں گے